کیا بھی اپنا ہوتل کیا آپ بھی اپنے ریشٹورنٹ کے سروعات کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتا دو اگر آپ نے ان 12 پوائنٹس کو فالو نہیں کیا اور 12 پوائنٹس تو بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ کا پیسہ دو بھی سکتا ہے کہتے ہیں اگر آپ نے کسی بزنس کے سروعات کرنے سے پہلے ہی اس کی ریسرچ کر لی اور جانکاری پہلے ہی لے لی تو ہو سکتا ہے آپ کے اس بزنس کی چلنے کی سمبھاؤنا بہت زیادہ رہتی ہے کیونکہ آپ نے پہلے ہی کیا do ہوتے ہیں کیا don't ہوتے ہیں ان سب کو آپ نے merge کر کے رکھا ہے اور دونوں سیناریو میں آپ نے دھیان دیا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ بھی اپنے ریشٹورنٹ اینڈ ہوتل کی سروعات کرنے سے پہلے آپ ان 12 سوالوں کے جواب اپنے آپ سے پوچھئے گا اور ان باتوں کو لکھ کر آپ اس کے اوپر ریسرچ کریے گا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ریشٹورنٹ آپ کا ہوتل بہت تیجی کے ساتھ آگے بڑے گا نمسکار میرے ناوے راجاندر سنگراوت میں ایک بزنس کنسلٹنٹ ہوں تو آج آپ کو بزنس کے کچھ ایسے لیسن بتاؤں گا جو آپ کو ریشٹورنٹ اینڈ ہوتل کے اوپر اپلائی کرنے پر آپ کو بہت ایکشٹر آرڈنری ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے ان بارہ پوائنٹس کے اوپر آپ کو تب دھیان دے رہا ہے جب آپ نے اپنے ہوتل کے شروعات نہیں کی ہے اگر آپ پہلے شروعات کر دیں گے بعد میں اس ویڈے کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ بہت بڑا loss جھیل چکے ہوں گے یا پھر جھیل رہے ہوں گے تو ان بارہ پوائنٹس کو پہلے جانو پیسہ لگانے سے پہلے اپنے بزنس کے شروعات کرنے سے پہلے تو آپ اپنے ہوتل کو اپنے ہوتل کو نیکس لیبل پر لے کے جا پائیں میرا کام یہ ہے آپ کو لگاتار انفیشن دینا آپ کو لگاتار گائیڈ کرنا کیا صحیح ہے کیا گلت ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں ان بارہ پوائنٹس کی طرف ایک بات کا دھیان اکھنا بارہ پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو مس مت کرنا اینڈ تک بڑھے رہنا یہ آپ کے لئے بہت کام کی ویڈیو ہے کیونکہ آپ لاکھوں روپے اپنے انفیشن کرنے والے ہو اپنے ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ کی بزنس کے اندر تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس شروعات سمیح میں ہی اپنے آپ کو ٹائن دیں اپنے لرننگ کے اوپر دھیان دیں تو آپ اپنے بزنس کو اپنے ریسٹورنٹ کو اپنے دھابے کو اپنے ہوتل کو بہت اچھا گروہ کر پائیں تو ایک ایک پوائنٹس کے اوپر دھیان دینا تو تین چیزیں بہت بڑا رول پلئی کرتی ہیں سب سے پہلا ہوتا سٹارٹ اپ یعنی کہ آپ نے اپنے بزنس کی شروعات کر دی ہے اب آپ نے اس کو شروع کر دیا ہے پھر ہوتا ہے سسٹین آپ نے بزنس شروع کر دیا ہے آپ کا اچھا گروہ سنلے لگا ہے پھر بات آتی ہے سکیل کی کہ اب اس کو آپ کو آگے بڑھانا ہے تو ان تین چیزوں کو ہمیں 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 سا مدی نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنے بزنس کو جب اسکیل کرنے کی باری آئے تو پہلے آپ کو ان دو پوائنٹس کے بارے پتا ہونا چاہیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں سٹارٹ اپ کر دیتے ہیں اور اس سمیہ ہی وہ سوچتے ہیں میں اس کو کیسے آگے بڑھاؤں کیسے گروہ کروں کیسے ٹیم بیلٹ کروں کیسے کیا کروں نہیں ہوتا اثر ایک دم سے کچھ بھی آپ کو شروعات سے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوتا ہے ایک ایک سیڈی کی اوپر آپ کو قدم قدم بڑھا بڑھا کے آپ کو چڑنا ہوتا ہے آپ ایک دم سے جمپ کر کے آپ سوئی سیڈی پر یا سوئے مالے پر نہیں پہنچ سکتے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ فرس فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور فورت فلور فیفت فلور اس طرح سے آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کو بزنس میں بھی سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوتا ہے جلد باجی ہمیسا گھا تک ہوتی ہے اس لئے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے سٹارٹ اپ جب ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ نے اپنے ریسٹورنٹ کی آپ نے اپنے ہوتل کی آپ نے شروعات کر دی ہے تو تب آپ کو اس چیز کے بارے میں دھیان دینا ہے کہ آپ کو اس وقت کیا کرنے پڑتی ہے پلاننگ کرنی پڑتی ہے ٹیم ڈھوڑنی پڑتی ہے پروڈٹ کے بارے میں اس لئے کے سانسان آپ کو لوکیشن کے بارے میں بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے یہ آپ کو اسٹارٹ اپ ہی جب آپ نے اسٹارٹ کر دیا ہے اور سسٹین کب ہوتا ہے جب آپ آپ کا کیسلو اچھا آ رہا ہے آپ کی ٹیکنولوجی اچھے آ رہی ہے آپ کا ایک برینڈ بن چکا ہے یعنی کہ آپ ابھی مارکیٹ کے اندر اپنی پکڑ بنا چکے ہیں ابھی آپ اچھا خاصا سروائیب کر رہے ہیں اچھا خاصا آ رہے ہیں آپ کا ہوتلا آپ کا ریشٹرینٹ آپ کا دھابا جو بھی ہے بہت اچھا خاصا چل رہے ہیں آپ کے پاس سسٹین انکام آ رہی ہے آپ کے پاس اچھا خاصا پیسا بھی آ رہا ہے ٹیم بھی آپ کے پاس اچھی ہے تو اس کا مطلب آپ سسٹین کر رہے ہیں آپ وہاں پر رک چکے ہیں آپ کا برینڈ بن چکے ہیں پھر بات آتی ہے سکیل کی یہاں پر 95% لوگ فیل ہو جاتے ہیں دیکھو دکان داری کو ہم بزنس نہیں بول سکتے بزنس وہ ہوتا ہے جو آپ کی absence کے بینہ آپ کا کام چل جائے یا آپ کا بزنس چل رہا ہے اس کو بزنس بولتے ہیں آپ بھی اگر دکانے کے اندر بیٹھے ہوئے تو بھئیہ آپ لالا ہو آپ دکان چلا رہے ہو آپ بزنس نہیں کر رہے ہیں بزنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے سو دکانے چل رہی ہیں سو آؤٹڈ آپ کے چل رہے ہیں ٹیم آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں آپ آرام سے بیٹھے ہوئے پیسہ چھاپ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گوگل سیٹ کے اوپر کیا اتنا پیسہ میرے گاؤڈ میں آ رہا ہے پھٹا پھٹ پیسہ یہاں سے وہاں transfer ہو رہا ہے اس کو بزنس بولتے ہیں جب اسکیل کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جب آپ اسکیل کرتے ہو تو اسکیل میں کیا چیز آتی ہیں جب آپ کو نئی مارکٹ ڈھوڑنی ہوتی ہے آپ کو نئی اپنے فرنچائجی اوپن کرنی ہوتی ہے نئی جو آپ کو ہوتل کا آؤٹلٹ ہے وہ آپ کو اوپن کرنا ہے آپ کو نئی پروڈکٹ بنانا ہے آپ کو نئی اسٹیٹ میں نئے سہر میں آپ کو جانا ہے تو اسکو ہم اسکیل بولتے ہیں اسکو اسکیل میں ہی اسکو ہم مابتے ہیں کہ جب ہم اپنے بزنس کو اسکیل کرنا چاہتے ہیں تو ان چیز کو پر ہمارت دھیان دینا ہوتا ہے میں نے پہلے ہی آپ کو یہ ترپل ایس فرولا کی بتایا کیونکہ یہ زاندہ بہت ضروری ہے کچھ لوگ سٹارٹ اپ کر دیتے ہیں وہ سسٹین اور سکل کو سمجھنے ہی پاتے وہ سٹارٹ اپ میں ہی فسرے جاتے ہیں وہ آگے گروہ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ان 12 پوائنٹس کے پر دھیان نہیں دیتے ویڈیو تھوڑا لمبی ہوگی ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ڈاؤنلوڈ کر لینا اگر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں وہ لاکھوں روپے اپنے بزنس کے اندر تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے 10-15 منٹ نکال کر دیکھ لینا تاکہ آپ کے کام آ جائے تاکہ آپ کا پیسہ کئی گلچ جگہ پر یا پھر خراب ہونے سے بچ جائے اب ہم بات کرتے ہیں آگے اس پوائنٹ کو سمجھنے کے بعد سب سے پہلا جو آپ کو پوائنٹ سمجھنا ہے اپنا ریشترونٹ ڈھابا یا آپ کے ہوتل کے سروعات کرنے سے پہلے وہ پہلا پوائنٹ یہ ہے لوکیسن is very important اپنے ڈھابے کی اپنے ہوتل کی اپنے ریشترونٹ کے سروعات کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھنے ہوگی کہ آپ کی لوکیشن ہی سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے آپ کے ڈھابے کو آپ کے ریشترونٹ کو آپ کے بزنس کو سفل بنانے کے لیے اگر آپ نے لوکیشن کا دھیان نہیں رکھا تو آپ کبھی بھی اپنے ریشترونٹ کو آپ اچھا کھا سا پر فارم نہیں کر رہا پاؤ گے میں آپ کو اپنا ایکزمبل دیتا ہوں میں ہمارے بغل میں یہاں پر یہ بہت اچھا ریشترونٹ ہے بہت اچھا بہت جبردست ہے لیکن وہ پہلے میری کبھی نیدر میں آیا نہیں مجھے آج اس جگہ پر رہتے ہوئے ایک سال ہونے والا ہے لیکن آج تک مجھے کبھی دکھا ہی نہیں تھا وہ پیسلے میں نہیں وہاں میں گیا تو جب میں پیسلے میں نہیں وہاں گیا تو وہ کہا تھا روڈ یہ بغل میں روڈ ہے اور بلکل کونے میں ہے وہ کوئی بورڈ ہلکا سا دکھا مجھے کہ یہاں پر یہ ریشترونٹ ہے تو میں نے سوتا ہے سال پہلے ہے ہی نہیں ہوا پر تو جب میں گیا وہاں پر تو بڑا ہی شاندہ ریشترونٹ تھا بہت ہی amazing service وہاں کی amazing outlet بہت جبردست تو پہلے مجھے پتا تھا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے ایسی location پر کھولا ہوا تھا جہاں پر لوگوں کے نظر پڑتی ہی نہیں ہے وہ ایک wrong location پر تھا لوگوں کو دکھی نہیں رہا تھا وہاں پر تو مجھے بھی نہیں دکھا مجھے دس بارہ مہنے بعد پتا چلا کہ یہاں پر بھی کوئی restaurant ہے تو پھر ہم وہاں گئے تو ہم نے وہاں کھانا کھایا بہت اچھا لگا ہمیں اب لگاتا ہم وہاں جاتے ہیں لیکن location کا سب سے بڑا factor یہاں پر use ہوتا ہے جب آپ اپنے business کی شروعات کرتے ہیں اپنے hotel کی یا پھر اپنے ڈھابے کی تو آپ کو ایک چیز سمجھنے ہوگی کہ آپ کو location کا بڑا دھیان رکھنا ہے بہت 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 ضروری point ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ location پر اس point پر دھیان نہیں دیں گے تو آپ زیادہ لمبا سواج نہیں کر سکتے location ضروری کیوں ہوتی ہے کیونکہ location کی ہی بیہاب پر آپ کے پاس customer آتے ہیں لوگوں کے نظر پڑتی ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ customers آتے ہیں وہ رکھتے بھی ہیں لگاتا آتے بھی جب آپ کے location اچھی ہوتی ہے اور لوگوں کو دیکھتی ہے اگر آپ نے ایسے جگہ اپنے ڈھابا ریسٹوڈنٹ ہے ہوتل کھول رکھا ہے جہاں پر لوگوں کو پتا ہی نہیں ہاں پر ریسٹوڈنٹ ہے ڈھابا ہے ہوتل ہے کتنا ہی اچھا پروڑکٹ بنا لوں کتنا ہی شاندر پروڑکٹ بنا لوں کتنا ہی اچھا وہاں پر آپ فوڈ کا ڈیکوریشن کر دو کتنا ہی اچھا کوک لے کے آ جاؤ کتنا ہی اچھے آپ کیا اس کے آس پاس کوئی مارکٹ ہے جہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہوں کیونکہ ہمیں کسٹور کا فلو چاہیے لوگوں کے ہمیں نظر چاہیے کہ ہمارے بزنس کے اوپر کہ ہمارے ریسٹوڈنٹ کے اوپر ہمارے ہوتل کے اوپر ان کی نظر پڑے تاکہ وہ ہمارے پاس آئیں کیا اس کے آس پاس کوئی ٹوریسٹ کا پلیس ہے جہاں پر بہت سارے ٹوریسٹ آتے ہوں کیا اس کے آس پاس کہ تاکہ آس پاس کے لوگ مجھے سرسے کرتے ہیں ہاں پر پہنچ جائیں میں مارکٹنگ کر دوں میں بورٹ لگا دوں میں ایڈ لگا دوں بہت سارے چیزیں ہوتے جو آپ کو پتا چلیں گی کیا اس کے آس پاس میں کھولنا چاہتا ہوں میں ایک بار کیا ہوا ہم یہاں سے کبھی کبھی جو ہمارا آفیس ہے دہرزون کے اندر ہم جاتے ہیں ماں تو اب بیچ میں جو ہمارا رستہ پڑتا ہے تو ہائیوے میں بہت سارے ہوتلز ہوتے ہیں کچھ ہوتلز ایسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اس بات کا بہت سدھانکناب کہ آپ جہاں پر اپنا ہوتل یا ریسٹوڈنٹ ڈھابا کھولنا چاہتے ہو وہ بلکل موڑ میں نہ ہو مالنے جی ایسا موڑ ہے اور آپ نے یہاں پر کھول دیا اور اس کے آس پاس آپ نے پارکنگ کے جگہ بنا بھی دی تو تب بھی لوگ وہاں پر رکھیں گے نہیں کیونکہ آپ کے بلکل موڑ میں وہ ہائیوے میں وہاں پر لوگ 120-190 کی سپیڈ میں چلتے ہیں تو لوگوں کو دیکھے گا ہی نہیں وہ آپ کو پتا چلے گا ہی نہیں کہ آپ رکھنا کیوں کسٹمر کو وہ روک ہی نہیں پائے گا اور کئی سارے ایسے تھے وہاں پر ہوتل ریسٹوڈنٹ تھے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے تھے لیکن ہماری سپیڈ بہت تیز ہوتے تھے وہ بلکل موڑ میں ہوتا تھا ہمیں رکھنے کا من کرتا نہیں تھا تو آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ میں کس جگہ پر کھول رہا ہوں کیا لوگ یہاں پر رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے کہ یہاں پر لوگوں کو رکھنے کے لئے آسانی ہوگی کی نہیں ہوگی جو آپ کو ہائیوے ہے دیکھنے لوگوں کو آنے جانے میں سہولیت ہو اور لوگ ہاں پر آپ کے اماد آرام سے پہنچ پاریں لیکن بہت سارے لوگ گلدی کیا کر دیتے ہیں وہ ایسے جگہ پر کھول دیتے ہیں جہاں پر یہ سارے کے سارے پوائنٹس مس ہوتے ہیں ان کے ان کا چلتا ہی نہیں ہے ان کا فیل ہو جاتا ہے ان کا لاکھوں روپے کا نسوان ہو جاتا ہے لوکیسن بہت ضروری ہے لوکیسن is very important اگر آپ نے یہ نہیں سمجھا تو آپ زیادہ لمحہ سروائیو نہیں کر پاؤ گے ایسی جگہ ہمیں سا آپ اپنا ڈھابا ریسٹورنٹ ہوتل کھولو جہاں پر لوگوں کی آواز آہی جہاں پر لوگوں کا ٹریفک لگاتر بنا رہتا ہوں لوگ آتے جاتے رہتے ہوں تب ہی آپ کا وہ چلے گا ریسٹورنٹ یا ڈھابا یا ہوتل اگر آپ کے بعد لوگ ہی نہیں آئیں گے تو کس کو آپ بیچ ہوگے کس کو آپ شروع کر رہو گے کس کو آپ اپنا کھانا کھلا ہوگے کس کو نہیں کھلا سکتے آپ اس لئے آپ کو لوگوں کا سن ایسی جگہ پر رکھنی ہے جہاں پر آس پاس کوئی نہ کوئی پوائنٹ پکا ہو ہائیوے میں ہو مول میں ہو مارکیٹ میں ہو اس لئے آپ کو سمجھنا ہوگا اس لئے آپ کو پوچھو کیا میں جہاں پر شروع کرنا چاہتا ہوں وہ لوگوں نے میرے لئے صحیح ہے یا نہیں ہے وہاں پر آس پاس کیا دو تین پانچ کلومیٹر کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں ہو سکے تو آپ ایک کلومیٹر کے دائرے کے اندر ہی اپنے دھابے ریسٹورنٹ ہوتل کو آپ اوپن کرنا تاکہ ان جگہوں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے پاس کنیٹ کر پائیں کیونکہ ایسے جگہوں پر لوگ رہتے ہیں تو آس پاس وہ کنیٹ کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کیا چلو بغل بھی جا کے کھا کے آ جاتے ہیں لیکن اگر جارہ دور ہوگا تو جارہ دور بھی لوگ نہیں آئیں گے اس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو پہلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے لوگ کے سرکہ ہمیں بسیت دھیان رکھنا ہے تو دوسرا پوائنٹ ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے آپ کیا اوپن کرنا چاہتے ہیں آپ ہوتل کھولنا چاہتے ہیں آپ دھابا کھولنا چاہتے ہیں آپ ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے جس میں all kind of foods آپ کو پورے دنیا کے یا پھر پورے شہر کے یا پھر پورے شہر کے آپ کو کوئی نگا یہاں پر کوئی نگا فوڈ ملتا رہیں گے تو اس کو ہم بولتے ہیں کوئی نگا پر آپ کو سارے چیزیں ملیں گی دوسرا ہوتا ہے آپ کا اسپیسیلیٹی ریسٹورنٹ ون کنٹری فوڈ آپ کو پورے دیس کا ایک جگہ پر آپ کو کھانا ملے گا اس کو ہم اسپیسیلیٹی بولتے ہیں تاکہ آپ کو پورے دیس کی ایک جگہ پر آپ کو سارے چیزیں مل جائیں تو یہ کہ یہ ہوتا ہے ریسٹورنٹ اب ہوتل اگر آپ کھول لے ہو آپ دھابا کھول لے ہو تو الگ چیزیں ہیں آپ کھولنا کیا چاہتے ہو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہتے ہو آپ کیا آپ fine dining restaurant کھولنا چاہتے ہو جس میں expensive اور high profile کے لوگ آتے ہیں آپ اس کو کھولنا چاہتے ہو کیا آپ local restaurant کھولنا چاہتے ہو جہاں پر سب کے لئے open ہے وہ کوئی truck والا آ رہا ہے کوئی car والا آ رہا ہے کوئی tourist آ رہا ہے کوئی مطلب کہتے ہیں local مطلب ہوتا ہے سارے لوگ سارا کھانا آپ کو ملے گا ہوا پر آپ کو Chinese ملے گا آپ کو انڈین ملے گا آپ کو دیسی ملے گا پراثے ملیں گے سب کچھ ملے گا وہاں پر کچھ restaurant ایسی بھی ہوتے ہیں ڈھابے آپ کو سب پتا سل جائے گا جب آپ کو ان questions کے آنسر آپ کو پتا ہوگی اس کے بعد ہوں تیسرے پہنٹ بڑھتے ہیں وہ تیسرا پوائنٹ ہے آپ اپنے آس پاس کے پانچ کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر کوئی کافی سوپ ہے کوئی ریشٹوڈنٹ ہے کوئی ڈھابا ہے کوئی ہوتل ہے جو آپ کو لگتا ہے یہ اچھا کام کر رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے یہ غلط کام کر رہا ہے یا پھر یہ نہیں چل رہا ہے اس کے اندر آپ کو جانا ہے جب آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو ایک برماستر پتا سلے گا وہ برماستر کیا ہے جو آپ کو پیسہ آپ کو لگانے سے پہلے آپ کو سارے چیزیں پتا چل جائیں گی وہ آپ کے لئے بہت ایک شردنری چیز ہوگی وہ برماستر ہے کہ آپ کو وہاں کی لوکیشن کے بارے ہاں پتا سلے گا کہ اس کی اچھا اس جگہ پر اس کی لوکیشن ہے تب ہی اس کا چل رہا ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا ٹیسٹ کیسا ہے کھانا کیسا ہے یہاں کا ٹائم کتنے ٹائم میں میرے پاس ویٹر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو پتا چلے گا بیوہار کہ وہاں کا جو اوڑنر ہے یا پھر مینجر ہے یا پھر جو ان کا ویٹر ہے وہ کس طرح سے آپ سے بیہیو کر رہا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ مجھے کیا گلتی کرنی ہے یا گلتی نہیں کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیکوریشن کس طرح سے انہوں نے سجا رکھا ہے کیسا انہوں نے اندر انٹریئر لگا رکھا ہے فرنیچر ہے ڈیکوریشن اچھا کر رکھا ہے کہ ایسا انہوں نے اس کو اچھا سے اچھا منا کر رکھا وہ آپ کو پتا چلے گا اس کے اندر جا کے اس کے ساتھ ساتھ گارڈن کیسا ہے وہاں کا آپ کو بہت سارے چیزیں پتا چل جائیں گی جب آپ نے پانچ کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر پیسہ ریشتورینٹ کھولنے سے پہلے پیسہ لگانے سے پہلے اگر آپ یہ کرتے ہو مجھے آ جائے گا یعنی کہ آپ ہزتہ کے وزٹ کر رہے ہو آپ دیکھ رہے ہو سب کو کون کیا کر رہے کون کیا کر رہا کہتے ہیں نا آجو باجو سے پوچھو دیکھو کیا ہو رہا آجو باجو کو دیکھو چاہے وہ گلتی کر رہا ہے یہ صحیح کیا کر رہا ہے وہ اچھا کیا کر رہا ہے وہ برا کیا کر رہا ہے جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے تو آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ مجھے ہی نہیں کرنا کیونکہ آپ کو مارکٹ کے اندر گیپ پتا چل جاتا ہے ایک بات کا بیشہ دھیان لکھنا آپ جس دن آپ نے گیپ پکڑنے سٹارٹ کر دیا آپ بہت سکر جائیں گے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ گلتی کر رہا ہوتا ہے جو جو سٹارٹ اپ جو جو ریسٹورنٹ جو جو بزنس سفل ہوتے ہیں وہ مارکٹ کے اندر کوئی نہ کوئی بہت بڑا گیپ ڈھوٹ کر لے کر آتے ہیں اور اس کی حساب سے جو پروڈکٹ کو بناتے ہیں سروس کو ڈزائن کرتے ہیں اور چھا جاتے ہیں جیو آپ کو ایزامبل دیتا ہوں میں جیو کا جب جیو ہمارے دیش کے اندر نہیں آیا تھا تب ہمارے دیش کے اندر انٹرنیٹ چلانا مطلب اپنے آپ میں بہت ایکسفنسیو چیز ہوتی تھی لیکن جب جیو آیا اس نے پورے انٹرنیٹ انڈرسٹری کے گیپ کو پکڑا کی بہت ایکسفنسیو یہاں پر ہے بھئیہ ان کو ڈیٹا دیا جا رہا ہے کسٹمر کو تو میں کیسے اس کو کم کروں وہ نئی ٹیکنالوجی لے کر آئے انہوں نے لوگوں کو فری میں انٹرنیٹ دیا اور بعد میں انہوں سے چارج کرنا سٹارڈ کر دیا ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے ڈھائی سو روپے اس طریقے سے انہوں نے پورے کے پورے ٹیلیکوم کمپنس تھی ان کے ہوا نگال کر دی کیونکہ انہوں نے بہت بڑے گیپ کو پکڑا اور اس کو فیل کر دیا اور لوگوں کو وہ سربیس دی جو سربیس لوگ لینا چاہ رہے تھے کم سے کم پرائس کے اندر لیکن انہوں نے مارکٹ کے اندر گیپ کو ڈھوڑا گیپ آپ کو پکڑنا ہے کہ میرے آس پاس ایسٹورنٹ والے میرے آس پاس ہوتل والے میرے آس پاس دھاوے والے کیا گلتی کر رہے ہیں اور مجھے کیا گلتی نہیں کرنی ہے اور اس گیپ کو پکڑنا ہے جو گلتی کر رہے ہیں اس کو آپ نے فیل کرنا ہے کیا یہ گلتی کرتے ہیں کیا یہ صحیح کرتے ہیں سب کو ڈھوڑ کے آپ نے ایک نیا پروڈکٹ یا اپنی نئے طریقے سربیس آپ نے لانچ کرنی ہے تاکہ آپ بہت اچھا کر جائیں یہ ایکسٹورنری ویڈیو آپ کے لیے پیسہ لگانے سے پہلے آپ کو اتنا گیا نہ مل جائے گا آپ کو لگے گا سر مجھا ہی آگیا کیا بتاؤں میں آپ کو کیونکہ میرا کام یہی ہے کہ میں آپ کو لاغاتار بزنس کے پر گائیڈ کرتے رہوں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں نیکس پوائنٹ کے طرف چونتھا پوائنٹ ہے talk to the manager جب آپ کسی ہوتل کے اندر کسی ریسٹورنٹ کے اندر کسی ڈھاوے کے اندر جاتے ہیں آپ جس کا اونر ہے وہ تو آپ کو اپنی سٹرٹیجی بتائے گا نہیں جو اس کا manager ہے اس کو پکڑ لو اس کو سائیڈ لے گا جاؤ آجا بھائی تو آجا سائیڈ میں آجا اب بولو کہ سر وہ کیسے آئے گا سر وہ تو آئے گا نہیں سنڈے کو تو چھٹی رہتی ہے اس کے کبھی نہیں کبھی تو چھٹی رہتی ہوگی اس کی جب آپ وزیڈ کرو گے جب آپ جاؤ گے تو آپ پوچھنا کیا کہ manager ملنا چاہتا ہوں جو وہاں کے پورے پوری ایریے کو پورے پورے دھابے کو پورے کبھی ریسٹوینٹ کو ہوتل کو manage کرتا ہوگا کہ ایسا مجھے آپ سے بات کرنے ہیں کہ آپ کا مجھے number مل سکتا ہے میں بھی کچھ ایسا بزنس start کرنے کی کوشش کر رہا مجھے آپ سے کچھ suggestion چاہیے جس کے لئے آپ کو پی بھی کر دوں گا آپ کو پرائز پی بھی کروں گا آپ کو سر کب سمجھ ہوگا پلیز مجھے بتا دیجئے اس سے جب آپ بات کروگے تو کیا بات کروگے کیا اس سے پوچھوگے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں تھوڑا سا مسکل ہوگا یہ task آپ کے لئے لیکن اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کو سب کی strategy پہلے پتا جائیں گی کچھ پیسے 20-30,000 روپے اگر آپ invest کرتے ہو تو آپ کو سب کی strategy پتا سل جائیں گی اور آپ اپنے restaurant کو بہت اچھا طریقے سے scale کر پاؤ گے اور اس کو آگے بڑا پاؤ گے لگا تر چلا پاؤ گے اس سے آپ کو بتا سلے گا کتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے start کرنے میں کہاں کھا پیسہ کتنا لگتا ہے وہ آپ کو بتا دے گا سر اتنا پیسہ لگانا پڑے گا اتنے کا آپ کو furniture لانا پڑے گا اتنے inventory ہوتی ہے اسے کے ساتھ ساتھ process اس طرح سے ہوتے ہیں ایسے سے process کیا جاتا ہے ایسے مال کو لے کے آجاتا ہے اسے بنیا جاتا ہے اسے کے ساتھ سپلائی کیا ہوتی ہے food safety میں آپ کو ان باتوں کا دھیانک نہیں ہے اس طرح کے برطن ہونے چاہیے اس طرح کا decoration ہونا چاہیے اسے کے ساتھ price اتنا رکھنا سر آپ اتنا اتنا price رکھنا آپ اس کا profit آپ کو اس طرح سے ملے گا آپ نے اتنے لاکھ کی سیل کی اتنا percent آپ کو مہا سر profit آئے گا کیسے آئے گا آپ کو بتائے گا آپ کو manager بتائے گا جو پورے کے دو یا تین سے آپ کی بات ہو جائے گی اور دو یا تین سے ہی بات آپ کی ہو گئی تو آپ کے پورے area کی market پتا چل جائے گی مجھ کرنا کیسے ہے جو آپ کو بتا رہو نا یہ خطرناک چیز ہے جو آپ کو پتا نہیں چلے ہوگی آس تک اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو لگاتار دیکھنا اور مجھے بتانا کیا آپ کے لئے relevant ہے یا نہیں بڑھتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی unique نیس ہونی چاہیے جو آس پاس لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے manager کے پاس جاؤ ویڈیٹ کرو question پوچھو customer کے بارے پتا کرو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ میں اپنی USP کسی بیلڈ کر سکتا میری unique چیز کیا ہوگی جو اور کسی پاس پیور کوئی mixing نہیں کوئی پرانا کھانا نہیں بلکل تازہ ملے گا میرا ویڈ اب بہت سارا ایسی لوگ ہمارے اندر ہوتے جو لہس پیاز نہیں کھاتے تو ان کے لئے کیا بنا رہی ہو چاہتے چاہتے ہو سارے ویڈیٹی بہت بڑی مارکٹ ہے بہت آگے جو اسے سانسنا دیسی ہوگا لوکل فوڈ ہوگا یا پھر ٹوریسٹ مرے پاس آئیں گے اس سے کیا ہوگا آپ پتہ لگے کہ مجھے کرنا کیا ہے دیکھو اگر لوکل مارکٹ کو دینا چاہتے ہو تو یہ بھی صحیح ہے آپ میں لیکن اس سے آپ کے پاس کسی کسی آئیں گے جو ہزاروں انفیکٹ لاکھ روپے کا آرڈر سکتے وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ اس پیسی لیٹی کیا ہے آپ کی اس پی آئیں گے آپ سمجھنا پڑے گا میں کس فوڈ ہو بہت سمجھ ہمارے ڈرانس ہمارے فارنر ہیں ہمارے ہمارے جو جگہ ہوتی ہے جو تارگٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کو تارگٹ کرتے ہیں اگر ہو گا تو بتائے گا کہ سارے طرح نویج ما جگ تو آپ جگ آئیں گے آپ بولتا ہوں کہ ہم تو ویچ کے پر کام کرتے ہیں تو ہمارے ہاں آپ کو ایک بورٹی تک نہیں ملے گی تو آپ کے حامل رائیں گے اگر آپ پارٹی والے کسٹمر کا پکڑنا چاہتے ہو تو اس طرح کے کسٹمر آئیں گے کس طرح کے کسٹمر آپ لے کے آنا چاہتے ہو کیا آپ کھولنا چاہتے ہو آپ پارٹی لون کھولنا چاہتے ہو آپ ریشترینٹ ڈھابا ہوتل کس طرح کے سروس آپ ہاں پر رکھو گے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھو اگر آپ یہ پتا نہیں کر پاؤ گے نا کی مجھے کون میرا کسٹمر ہے پتا ہی نہیں آپ کو کون میرا کسٹمر ہے میرا کسٹمر بھیجا کوئی عام آدمی ہے کوئی خاص آدمی ہے کوئی ٹوریسٹ ہے کوئی فورنر ہے تو آپ کو پتا ہی نہیں لگے گا میں ٹارگٹ کر کے اس کو رہا ہوں میں نے کھولا کس کے لئے یہ اب سب کے لئے کھولا تو سب آئیں گے نہیں آپ کی پاس اور سب آئیں گے تو آپ کی USP کبھی نہیں بنے گی یونک سیلنگ پروزیسن یہ کبھی بنے نہیں سکتی آپ کیوں 95% ڈھابے ہوتل کی USP ہوتی نہیں ہے اسی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے وہ زیادہ مہنگ کا پر رکٹ کس کو سیل نہیں کر پاتے لیکن جن کی USP ہوتی ہے بڑے بڑے ہوتل ہے تاج ہے بہت سارے ہوتل ہیں جن کے اپنے اپنے USP ہے وہاں پر لوگ ہزاروں لاکھ روپے کا خانہ کھاتے ہیں لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بہت مہنگا ہے کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کسٹمر ہے عام آدمی خاص آدمی ہے ہے پھر فارنر ہے ٹورشت ہے کون ہے پتا کرنا آپ سے اسی کی بہت پر آپ اپنے پرائیس کو بھی set کر پاؤ گے کہ مجھے کتنے پیسے کس ایم آنٹ کا مجھے ہاں پر ڈیکوریزن رکھنا چاہیے اتنے پرائیس کے اندر میرے سارے جیسے پروائیٹ کراؤں گا اب ہم بڑھتے ہیں نیکس پوائنٹ کی طرف نیکس پوائنٹ ہے ہاں ویلیو فکس پرائیس کیسے آپ اپنے پرائیس کو فکس کرو گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو مینجر سے بات کرنی ہے تو آپ کو کچھ پوائنٹ ہو بتا دے گا پھر آپ کو اپنے آپ سے بھی کچھ پوچھنے ہوں گے کیونکہ آپ کو بتا دوں expense الگ ہوتے ہیں profit الگ ہوتا ہے آپ کا business کا جو آپ کے inventory آ رہی ہے آپ کی vegetables آ رہے ہیں آپ کا food آ رہا ہے آپ کے بل آ رہا ہے آپ کا پانے کا بل آ رہا ہے آپ کو rent دینا ہے آپ کو اپنے ویٹرز کو آپ کو اپنے جو پیسے وہ پی کرنے ہیں تو یہ کیا آتا ہے یہ expense میں آتا ہے یہاں پر آپ کو expense pay کرنا ہوتا ہے اور جب آپ expense خرچہ آپ بتاتے ہو کہ میرا خرچہ اتنا ہوا اور میرا profit اتنا ہوا profit الگ ہوتا ہے expense الگ ہوتا ہے مال لیجئے آپ کی دکان کے اندر یا پھر آپ کے hotel کے اندر restaurant کے اندر 100 customer آتے ہیں جو average 100 لوگ آ رہے ہیں اگر انہیں 1000 روپے کا بھی ایک انسان نے وہاں پر آپ کے وہاں آکے اگر اس نے order دیا آپ کو اور آپ نے اس کو سرو کیا تو کتنا ہوگی ایک لاکھ روپے کی sale ہوگی اگر آپ نے اپنا ستر ہزار روپے آپ کا expense ہو گیا تو تیس ہزار روپے آپ کی کیا ہوگی profit آ گیا آپ کا ایسے نکالنا ہوتا ہے اگر میں 100 customer کو کھلا رہا ہوں 1000 روپے کا میرا average ticket size ہے یا انہوں نے وہاں پر order دیا ہے تو یہاں پر میرے پاس ایک لاکھ روپے کی sale ہوئی ایک لاکھ روپے کی sale میں میرا ستر ہزار روپے تو میرا کھانے پینے کا سارا جو سامان آتا ہے سب کو دینداری کر کے میرا اتنا بچا اور میرا تیس ہزار روپے میرا profit آ گیا تو یہ آپ کا profit ہے تیس ہزار روپے آپ کا ستر ہزار روپے آپ کا expense ہے تو اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ میں کیسے pricing کروں گا آپ دس hotel کے اندر گئے دس سیشویٹ کے اندر گئے دس دھابا کے اندر گئے آپ کو وہاں کا price پتا تلا اور آپ نے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنا کوئی ایسا price fix کر دیا جس کو beat کر پانا ان سب کے لئے مشکل ہے لوگوں کو مہنگا بینے لگے اور لوگوں کو سستا بینے لگے آپ کو لوگوں کو value دینی بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ value کے ساتھ آپ کا پیسے لینے بھی ہے تو دیکھو فری میں کچھ نہیں ہوتا فری میں آپ کسی کے لئے کچھ مت کرنا اور نہ فری میں آپ کے لئے کوئی کچھ کرے گا اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان points کے اوپر آپ کو دھیان دینا بہت بہت ضروری ہے اگر آپ نے ان points کے پر دھیان نہیں دیا اور میں بتا دوں آپ کو تو آپ کے پیسے ہو سکتا ڈوب جائیں میں ڈرہا آپ کو اس لئے رہا ہوں تاکہ آپ ان points کے پر کام کریں نہیں تو آپ کا پیسے خراب ہو جائے گا پھر آپ بولو کہ صرف پہلے کل رہا تھا کتنا اچھا ہوتا بعد میں اگر آپ کو یہ بیڈیو مل رہا ہے تو مجھے بتانا کیا ہے گلتی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اب میں بات کرتے ہیں نیکس پائنٹ کی طرح کو نیکس پائنٹ ہے what will be the design آپ کے جو ہوتل ہے جو آپ کا ڈھابا ہے اس کا ڈیزائن کیا ہوگا اس کا موڈن ڈیزائن ہوگا بلکہ موڈن ڈیزائن مطلب اندر کا ڈیگوریشن کیسا ہوگا کیسے آپ نے پوشٹر لگاؤں گا کیسے پینٹنگ سنگی کیسے وہاں پر سٹرکچر ہوگا کیسے آپ پر ٹیبل چیر سنگی کس طرح کا محول ہوگا کس طرح کی لائٹس ہوں گی کیا موڈن ہوگا یا اولڈ اب بتا ہوں آپ کو نا لوگوں کو آسکر اولڈ چیزیں مہت پسند آتی ہیں ان کو اولڈ کل تر سے کافی لگاؤں ہے کیونکہ لوگوں کا گاؤں چھوٹ گیا لوگوں کا سہر اب ان کا وہاں ہی ہو گیا سہر میں وہ رہنے لگے ہیں گاؤں ان کا چھوٹ گیا تو ان کو اب اولڈ چیزیں مہت پسند آتی ہیں آپ اولڈ طرح سے آپ اپنے پورے کے پورے دھابے کو ریسٹوڈنٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہو یا اپنے آپ موڈن طریقے سے لیکن آپ ڈیپینڈے کرتا ہے کیسے کسٹمر آپ لے کے آنا چاہتی ہو اگر آپ آج کل کہ جو ینگ جنریشن ہیں اس کو آپ اگر اٹریکٹ راننا چاہتی ہو تو آپ کو موڈن چیزیں دکھانی ہوں گی اگر آپ پرانے لوگوں کو جو تھوڑا میچے ہو رہے ہیں ان کو اگر آپ لے کے آنا چاہتے تو آپ کو اگر اگر چیزیں دکھانی ہوں گی تو اگر اگر چیزوں کا مہتو ہوتا ہے آپ کا تارگٹ کسٹمر اسی سے پتہ سلے گا کہ آپ اندر کا ڈیزائن کیا ہوگا کس طرح ڈیزائن ڈیزائن بہت ضروری ہے ڈیزائن بہت بہت ضروری ہے آپ جو ایکسپینسی کیسے اس کو بڑھی اسے مینٹین کر رکھتے ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں لوگ کے پاس آئیں لوگ فٹو کھچیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ہم ایسے ریشتورن کے اندر بیٹھے بڑھنے چاہیے مدھ ہم اچھا لگنا چاہیے تو لوگوں کی value بڑھانے کیلئے آپ کام کرو کہ آپ کس طرح کس تر دیزائن کرو گے اور یہ تب ہم سمجھ میں آگا جب آپ کو پتا ہوگا میرے تارگیٹ کسٹمر کون ہے اسے میں نے آپ سے پہلے کہا تا ہائیجین کے اندر کیا چیز آپ بتا دوں ہائیجین کے اندر آپ کا ہینڈ واس کرنے مارا جیسی آپ کے ہمارے ٹوریس کوئی کسٹمر آیا اس کے لئے ہینڈ واس کرنے کے لئے ہاں پر ساب سب 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 آئے کبھی آئے کبھی آئے کبھی جب آئیں گے اور آنے کے بعد آپ دھابے کے اندر گئے کھانے کھانے کے لئے آپ کے فیملی ہے آپ وائیف ہے آپ مدر ہے آپ بیٹی ہے تو دیکھو بسیس کر جو لیٹیز ہیں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے washroom اب آپ ایسے دھابے گندر جس کا بڑی آپ first class decoration ہو first class بڑی ساندھ وائل maintain service ہو رہی ہو لیکن جیسی آپ اس کے اندر گئے آپ سمجھ رہی آپ اگ دم سے مطلب الٹی آنے کو ہو گیا آپ بدبو اتنی آرہی گندر گھوسنے ضروری ہے کہ آپ washroom کو بات روم کو صاف رکھو اچھا رکھو اس کی وجہ سے آپ کے پاس جالا customer آتے اگر میں پرسند آپ سے کہوں تو میں ایسے بیمار پڑھنے آپ کی chances زیادہ ہو جائیں گے بیمار پڑھنے کی چانس زیادہ ہوتے ہیں اس لئے آپ وومن کے لئے اور من کے لئے ہمیسے الگ ٹوالیس کو بنا کے رکھنا اچھے واش ہوتے لیکن ان کے اندر گندگی مل جاتی ہے وہاں پر جب ہنگامہ ہوتا ہے تو بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں کہ اتنی گندگی تھی ساپ بڑھتا نہیں تھے ساپ کھانا نہیں تھا گندر طریقے سارے 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 برطن ہوتی رکھ رکھ برطن ہوتی برطن میں گندگی لگ ہوئی ہے کھانا چپکا ہوا ہے وہ بہت بہت ڈیٹیٹنگ کرتا ہے اسے سارے 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 پانی بہت ضروری ہے میں آپ کو بتا دوں ایک بار کیا ہوا دلی ریسٹورنٹ کے اندر گئے تو جیسے پانی دیا مگے پانی نکال دیا رکھ دیکھ تو وہاں پر آٹے کے ڈوکڑے ہو گیا کچھ بال بھرے ہو تھی تو مطلب کھانے کا من نہیں کیا ہم نے order کینسل کر آگے پانی ہم کس ترہ پانی کس ترہ سمجھو آپ کبھی کبھی اوچی دکھوان ہو جاتی ہیں تو آپ کو clean water دینے لگوں کو اچھے brand پانی رکھو اچھے tank ساتھ ساتھ پانی رہنا چاہیے اگر ہاتھ دھو بھی رہ تو ساتھ پانی رہنا چاہیے ساتھ ساتھ رکھو آپ floor کیسا ہے آپ کی table کیسی ہے ساتھ ساتھ نہیں ہے کچھ نہیں گرہ ہو ہے پانی خراب ہو گئی کبھی نہیں ہو چاہیے اس کو دھان رکھنا کہ آپ کو cleaning ہم دیا چھوٹو بھائی پان چھپا رہا جردہ چھپا رہا رہا بھولتے ہو خود ساتھ ساتھ میں کیا ہوں آپ سے اتنی چیزیں ہیں میں بتانے سکتا لیکن آپ کم سے کم سمجھ میں بتانے ہوں وہ آپ کا راجہ آدمی ہے آپ کچھ سوچو آپ ایک ایسی ریسٹورنٹ ہی اندر گئے جہاں آپ کا سب کچھ بڑیا تھا ڈیکوریشن واسروم سب کلین تھا بڑیا بالکس فرس کلاس شاندر ڈیکوریشن تھا بڑیا مجھا آگیا آپ کا اندر گھسکی جیسی آپ نے کھانا مانگایا تو آپ کے اندروں گلے سے اترائی نہیں نیچے آپ کو لگا کہ یہ کھانا ایسا کھانا تو مطلب اب کیا دے دیا یہ کیا مانگایا تھا کیا دیا میں آپ کو اپنا ہی انسٹورنٹ بتا دیتا ہوں ہمارے بگل میں ریسٹورنٹ تھا اب یہ بھی ہے وہ جو ہم پہلی بار گئے ہمارے پر تو بڑیا تھا بہت اچھا تھا شاندر تھا سب کو بڑیا تھا تو جب ہم گئے ہم نے آرڈر کیا تو ہم نے چلی پڑیر آرڈر کیا تو جب اس نے ہم کو چلی پانیر دیا تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا یہ چلی پانیر ہے یا بھی ہلو ہے اس نے ایسا ہمیں بنا کر دے دیا وہ کھانے کا من تک نہیں کر رہا تھا تو مجھے ایک سمجھ میں آئی کی اوچھی دکان فی کے پکوان کیوں کہتے ہیں اور کسٹمر کے لیے کوک ہی بھئی ہے سب کچھ ہے آپ کھانا نہیں کھارے کسٹمر آپ کا کھانا کھا رہے کسٹمر آرہا ہے اگر اس کو کھانا اچھا لگا تو 10 لوگوں کو ریکومنٹ کرے گا اس کے بعد میں دوسرے والے ریسٹورنٹ کے اندر گیا دوسرے والے کے اندر گیا شاندار ترکی سوچ نے ہمیں بنا کے دیا بہت اچھا ٹیسٹ ہے ہمیں لگاتا ہوں ہی جاتا ہوں ہمیں اپنے دس دوستوں کو بولوں گا کہ وہ یہ وہاں ہی جانا وہاں جانا ملتا ہے یہاں تو یار یہ یہاں مجھا نہیں آتا ہے کوک اچھا نہیں ہے تو تو کوک ہی آپ کا راجہ ہے آپ کے ریسٹورنٹ ڈھابے کے اندر میں آپ کو بتا دوں آپ کے بزنس کے اندر جو آپ کا ریسٹورنٹ کا بزنس ہے یا پھر آپ کا ہمیں دوسرے والے ڈھابے ہیں اس کے اندر ستر پرتیسیت آپ کا کک کانٹریبیٹ کرتے ہیں دس پرتیسیت آپ کی سر بیس دس پرتیسیت آپ کے لوکشن اور دس پرتیسیت آپ کا پرائز میٹر کرتا ہے اگر آپ کے لوکشن دور ہے اور ایک بار کسٹمر کو اگر ہوا کا ٹیسٹ اچھا لگ گیا تو دس کلومیٹر دور سے بھی آپ کے پاس کھانا کھانے گا باہر کئی کھانا نہیں کھائے گا اگر آپ نے اس کو اپنے ہوا کا ٹیسٹ دلا دیا تو تو آپ کا ستر پرتیسیت آپ کا کوک کرتا ہے اپنے کوک کے پر دھیان دینا ایسا کوک لے کے آنا ایسا باورچی لے کے آنا جو ایک بار تڑکہ مار دے کسٹمر بولے واہ لا جواب کھانا تو کھایا لیکن یہاں کھانا کہیں نہیں کھایا کہیں نہیں کھایا میں مطلب بتا دوں آپ کو اگر آپ نے اس پرتیسیت کے پر دھیان دیا تو آپ ایک اگر آپ نے اچھا کچھ نہیں بھی کیا اگر آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے تو آپ کے پاس لوگ دور دور سے گھوم کے آپ کے پاس آئیں گے کچھ ریسٹرینٹ کچھ دھابے کچھ ٹھیلے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس 10 km 20 km دور سے بھی آپ جاتے ہو کہ کھانا تو ہی کھانا مجھے بھی خود ایسا لگتا ہے کیونکہ میں بہت جگہ ایسے جاتا ہوں جہاں مجھے ٹیسٹ بڑھ اچھا لگتا ہے مجھے ٹیسٹ بڑھ اچھا لگتا ہے تو اس لئے ہمیں سا دھانک نا کیا کوک کی اوپر کام کرنا ہے کوک کو اچھا لے کے آنا اچھا کوک لے کے آنا کوئی یہاں وہاں کا پھال تو ٹھا کے لے کے مطلب آنا کوک کو اچھا لے کے آنا جو آپ کے اچھا کھانا بنا کے آپ کے کچھتوار کو دیس کے سرور کر سکے نیکس پوائنٹ ہمارا ہے وہ نیکس پوائنٹ ہے نیکس پوائنٹ ہے کہ آپ کے جو ویٹر ہونے چاہیے چاہیے وہ ہمیں سا تھوڑے لے لکھئے ان چاہیے اور ان کا ڈریس کوڈ ہمیں سا ہونا چاہگئے ڈریس کوڈ is very important ی میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ cess万 مئ members कو کیسے پہچانتے ہیں آپ پلٹس والے کو کیسے پہچانتے ہیں کیسے پہچانتے ہیں آپ سرکاری طریقہ کرم زیادت کے بخواہ آپ بائیں اگر پلٹس والے نے فالا تھا تو پولیس والا ہے اگر آرے والے نے یونیفورم پڑھنے تو آرے والا ہے اگر ایک انسان نے اگر بزنسمن نے اچھا ویلڈرس اگر وہ ہے تو اس کا ملو بزنسمن ہے اس چیز کو اب سمجھو اپنے ڈریس کوٹ کے اپر ہمیں سا دھان رکھنا لیکن آپ کے جو ویٹر ہونے چاہیے تھوڑا سا وہ پڑے لیکن تو ہونے چاہیے اگر یہ پڑے لیکن ہوں گے تو تھوڑا سا دکت ہو جائے گی آپ کو کیونکہ آپ کے وہاں پھر اچھے لوگ بھی آئیں گے پڑے لیکن لوگ بھی آئیں گے تو ان کے ساتھ بات کرنے کا مہدر ہونا چاہیے صبح اچھا ہونا چاہیے ان کا بیہیوئر ان کے بیہیوئر کی ان کو ٹریننگ دو کلچر دکھاؤ کہ جب کسٹمر آئے گا تو آپ کو کسٹمر سے کبھی بھی گندہ طریقے سے ٹھٹ نہیں کرنا ہے ایک بار کیا ہمیں ہوتل کے اندر گئے وہاں پر ایک بندہ آیا پانچ چپ آتے ہوئے ایسے رومال ڈالا تھا ہوس نے ہاپ شٹ کے اندر آیا بال بڑے ہوئے تو اس کو دارے بڑے ہوئی تھی اور پانچ چپ آ رہا تھا یہ بھریا یہ لے جیے مینیو میں نے کہا مینیو میں تھوڑ دیکھا اس کو میں نے کہا پھر میں نے اپنے تو میری جو مینیر ہے پارش جی میں نے کہا پارش جی آ رہی لگتا ہے کچھ گر بڑ ہوگی ہم گرد جگہ آگئی تو ہم نے کہا ہم ایسا ابھی آرہے ہمارے ساتھ کے لوگ آ رہے ہم کو لے کے آتے ہیں ہم آسے گائب ہو گئے کیونکہ ہمیں اس کا بیہیوری پسند نہیں آیا ہمیں اس کے بات کرنے کا طریقہ پسند نہیں آیا وہ اس نے آت رہا ڈریس پہنی ہوئی تھی اتنا موٹا پیٹ اس کا ہے نا ہاپ سٹ میں وہ آیا ہوا ہے صاحب اس نے رومال رکھا ہوا ہے بال اس نے کاٹے نہیں ہے موہ میں وہ پانچ چپ آ رہا ہے تو کیسے وہ کرے گا جردہ وہ کھا رہا ہے تو کیسے ہم کیسے کھانے ہم کھانے نہیں کھا پائیں گے خود سوچو نا جب ویٹر ہے جو سامنے service کرنے آ رہا ہے وہ ایسا ہے تو انجر جو کوک ہوگا وہ تو بھی اندر سلتی مل رہا ہو گا پھر ایسا مل رہا ہو سلتی آرے بھائی آرے بھائی آرے بنا دیں گے بھائی آرے ایسا چل رہا ہے میں بتا رہا آپ کو یہ بہت جگہ پہ ہوتا ہے جب چھاپے پڑھتا رہا ہے چھاپے تو ایسے لوگ نکل کے آتے ہیں باہر جہاں پہ نا آپ کو ہائیزنگ دھانکھا جا رہا ہے نہ آپ کو ویٹر صحیح ہے نہ وہ پڑھا لکھا ہے تھوڑا سا پانٹ آس ہزار روپے اچھا دینے پڑھیں گے لیکن اچھے لوگوں کو لے کے آؤں گے تو اچھے لوگ اور اچھے لوگوں کو لے کے آئیں گے اس بات کا بیسے دھانک نام جیس دن آپ نے کسٹمر کو خوش کر دیا وہ آپ کو سارے کسٹمر لاکے آپ کو خوش کر دے گا اس بات کا بیسے دھانک نام یہ آپ کے لئے بہت ضروری پوائنٹ ہے اب نیکس پوائنٹ کے طرف ہم بڑھتے ہیں اور نیکس پوائنٹ ہے ٹیک فیڈبیک آپ کو فیڈبیک ہمیں ساپنے کسٹمر سے لینے ہے جب آپ اس کو بل دے رہے ہو کہ کیسے آگا سا آپ کو ٹیش آگا بہت اچھا بہت اچھا تو آپ اس کو ایک pen اور ایک ڈائری پکڑھنا کہنا سر آپ پریز ہمیں لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس جگہ پر implement کرنے کی ضرورت ہے کبھی بھی کسٹمر بڑھنا نہیں کرے گا اس کو اچھا لگے گا کہ میں ان کو صلاح دے رہا ہوں اب یہ میرے حساب سے سلیں گے تو اس کو اچھا لگے گا جب نیچ ٹائم وہ آئے گا اور آپ اس کے دیئے گئے فیڈبیک پر کام کریں گے تو اس کو لگے گا یہ تو اپنا ہوتل ہے میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے میری بات کو مان لیا ارے کمال ہو گیا مجھا آ گیا ہمیں سا کسٹمر کے فیڈبیک کو آپ ہمیں سا لو کسٹمر اس کو فیڈبیک کر کے دے گا دیکھ لینا کر کے دیکھنا اس چیز کو فیڈبیک ہمیں سا لینا کیونکہ فیڈبیک آپ کو ایمپرومنٹ کا موقع دیتے ہیں اگر آپ نے ایمپرومنٹ نہیں کی تو آپ زیادہ جاتہ لنبا سروائیو نہیں کر پاو گی جب میں بھی اس انڈرسٹری کا انترہ آیا تھا جب میں بھی بزنس کرنے آیا تھا تو لوگوں نے مستقا سر آپ ایسے نہیں ہیں ایسے بولو سر آپ ایسے کپڑے پہنو سر آپ ایسے اس کو ایسے اس کو پرزنٹ کرنا تو مجھے بہت فیڈبیک ملے میں نے اس کو ایمپرومنٹ کیا میں نے اس کو دل پہ نہیں لیا لوگ تو میرے والے میں ایسا مول رہے ہیں اتنی مہرت میں نے کیا ہے گڑھ بڑھ ہو گئے نہیں فیڈبیک آپ کو ایمپرومنٹ کا موقع دیتے ہیں فیڈبیک کے طور پر آپ ان سے ویڈیوز لے سکتے ہیں ٹیکسٹ لے سکتے ہیں لکھ کے لے سکتے ہیں آپ ان سے فوڈوز بھی لے سکتے ہیں کہ سر آپ ہمارے ورسل مرے پیس کے آپ اس میں اپنے ساتھ ایک فوٹو کھیچھ کے ہمارے ہوتل کی فوٹو کھیچھ کے کہ آپ ہمارے سینڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈسپلے کر سکتے ہو وہ آپ کے بعد میں کام آئیں گے باروہ پوائنٹ پر آپ کو اتنا جباردرس پوائنٹ بتاؤں گا گیمی چند ہو جائے گا جن جن لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہو کہ ان کو مجھا آگیا ہوگا اور ایک بار مجھے بتانا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے کہ آپ کے کام آئے گی کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ضروری پوائنٹ ہے اب باروہ پوائنٹ کے طرح ہم چلتے ہیں فیڈباک آپ کو لینے ہیں فیڈباک لینے کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی لیکن یہ آپ کو لینے ہی پڑیں گے فیڈباک آپ کو اپنے موقع دیتے ہیں باروہ پوائنٹ ہے ہمارا سوشل میڈیا مارکٹنگ جس جس انسان نے انٹرنیٹ کو یوز نہیں کیا ہے دھابا ریسٹورنٹ ہوتل کھولنے کے بعد اس کے پاس کسٹمر گینے چونے آتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ سب میرے پاس ایسی آئیں گے جو دیکھیں گے تو لوگ آ جائیں گے آپ نے اپنا پورا اسٹرکچر تو کھول دیا آپ نے بہیا ریسٹورنٹ دھابا تو کھول دیا لیکن آپ کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو کیسے ہو پائے گا مان لیجئے میرے پاس یہ شاندر پین ہے مطلب میں پین کہوں گا یہ شاندر میرے پاس پین ہے دنیا کی سب سے بہترین پین میں سے ایک ہے جب لکھو کہ اس سے آپ تو آپ کے رائٹنگ آپ کے ہاتھ نہیں تھکیں گے بڑیا اس کی شاندر بلڈ قوالیٹی ہے بہت اچھے طریقے سے جب آپ اس کو نکال ہوگا لوگوں کے سامنے تو لوگوں کو لگے گا کہ واہ یہ انسان کچھ کرتا ہے اس کی اتنی اچھی قوالیٹی ہے لیکن اس کو آپ نے گھر کے اندر بنانے میں لگاؤ پڑا بنا رہا ہوں لے بنا رہا ہوں اور اس کی مارکٹنگ میں کر ہی نہیں رہا ہوں تو آپ کو پتا چلے گا کیسے آپ نے اچھی نوڈس کی ہوگی آپ کے آس پاس آپ کے سہر میں آپ کے قزمے میں آپ کے آس پاس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پتا ہوتی نہیں ہے وہ سب سے بڑیا ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ہمارے وہاں بغل میں ایک ریسٹورنٹ ہے جو بالکل کونے میں میں کھول رکھا اس نے بلکل کونے میں کھولا اور اتنی شاندار سرویس ہے وہاں کہ میں کیا بتا ہوں آپ کو اتنا شاندار ٹیسٹ ہے وہاں کا اتنا شاندار ڈیکوریسن ہے وہاں کا لیکن ملکہ پتا تھا ہی نہیں کبھی لیکن اگر وہ انٹرنیٹ سوسل میڈیا کے مارکٹنگ سے اگر مجھے ٹارگٹ کر دیتا آپ نے آس پاس کے 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر ریڈس کے اندر اگر مجھے ٹارگٹ کر کے مجھے اپنا ایڈ دکھا دیتا تو ہو سکتا ہے میں پہلے وہاں جاتا لیکن مہاں گیا ہے نہیں کبھی کیونکہ مجھے بتا تھا ہی نہیں کیونکہ ایمپورٹنگ جو چیز ہوتی ہے اس کو مس کر دیتے وہ ہے سوسل میڈیا مارکٹنگ آج پوری دنیا انٹرنیٹ کے اوپر ہے ہر بچے کے پاس ہر بجرگ کے پاس ہر ایک لیڈی کے پاس ہر ایک میچر انسان کے پاس ہر کسی کے پاس موبائل ہے آج آپ موبائل سے مارکٹنگ کرنا اتنا آسان بنا دیا ہے آپ کے لیے انٹرنیٹ ہے جس کے مدد سے آپ لاکھوں کروڑا روپے کا ریونی جنریٹ کر سکتے ہو دنیا پوری سوسل میڈیا پہ ہے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے فیزیکل وہ بڑے بڑے بینر بڑے بڑے پوشٹر وہ تو صحیح ہیں لیکن اس سے مہتوپون ہے کہ آپ سوسل میڈیا پہ مارکٹنگ کریں سوسل میڈیا پہ مارکٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو فیس بک ایڈ انسٹرگرام ایڈ یوٹیوب چینل یا یوٹیوب ایڈز کے بارے آپ کو پتا ہونا چاہیے جس سے آپ کے پاس کسٹمرز آئیں گے دیکھو فیس بک کے اپنے 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 آپ اپنے اپنے آسپاس کے لوگوں کو ٹارگیٹ کر سکتے ہو کہ کس جگہ آپ کو اپنا ایڈ دکھانا ہے ماللے جی میں بھی نینے تال کے اندر ہوں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ نینے تال کے اندر جتنے بھی لوگ ٹورشٹ آ رہے ہیں آسپاس کے لوگ ہیں یہ ایڈ میرا ان کو ہی دکھنا چاہیے آپ نے ہاں پر ٹارگیٹنگ سیٹ کر دی کہ جو لوگ آ رہے ہیں جو اس دائرے کے اندر ابھی نینے تال کے اندر ہیں ان کو ہی میرا ایڈ دکھنا چاہیے اب یہ ایڈ بنتے کیسے ہیں اب اس میں مارکٹنگ کرتے کیسے ہیں یہ اپنا بہت بڑا کھیلے دیکھو اس ساری چیزیں آپ کو بتا دو دیئے ہیں کام تو اس کے اوپر آپ کو کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو knowledge لینی پڑے گی تو اس لیے ہمارے آپ کو introduce کرانا چاہتا ہوں ہاو ٹو اسٹارٹ اسٹارٹ اپ سیون اسٹار نام سے ہمارا ایک پرڈکٹ ہے ڈاکٹر بیویق بندہ جی کے ساتھ ساتھ آپ کو بلینر پروفیسر آپ کو سکھیں گے کہ آپ کو کیسے اپنے پرڈکٹ کو کیسے مارکٹنگ کو کیسے کسٹمر کے پرسونہ کو کیسے آپ کو ڈیجیٹر مارکٹنگ کرنی ہے ڈیجیٹر مارکٹنگ کے کیا کیا فنڈیمنٹس ہوتے ہیں برینڈ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے ان سب کے اوپر سیون اسٹار نام سے ہمارا ایک پرڈکٹ ہے آپ کو لنک نیچے ڈسکرسن مل جائے گا اس کے بارے پر جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور 78306726667 پر کال کر کے آپ اپنے دیماغ پر انویس کریے ایک بات کا دھیانکنا پانچ لاکھ روپے دس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے ایک کردو روپے کیا بتا دیا آپ نے مجھے ڈاکٹر بیبیک بندہ جی کے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو وہ سکھانے والے جنہوں نے اپنے بزنس کو لاکھوں کروڑوں کے بزنس تک پہنچایا ہے ان کی بات ہے اگر آپ سنتے ہو سمجھتے ہو تو آپ کا بزنس مائنسٹ بنتا ہے اور آپ کو اور انفرمیشن ملتی ہے میں آپ کو یوٹیوب کے اوپر limited ہی انفرمیشن دے پایا اور یہ تو کورس کے یہ تو کچھ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائیے اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں شٹارٹ اپ کے اندر جو آپ کو جاننی بہت سارا ضروری ہیں اس لئے آپ کو اپنے اوپر انویس کرنا چاہیے آپ کو جاننا چاہیے کیسے ساری چیزیں پر فارم ہوتی ہے تو دیئے کے نمبر پر لنک پر کلک کر کے آپ اس کی انفرمیشن اور پیڈی اپ کو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد چونکہ یہاں سے آپ کے پاس کسٹمر آئیں گے سوچل میڈیا مارکٹنگ سے کہ آپ کو کیسے سے یوز کرنا ہے کیسے آپ کیسے اس میں ایڈ مارکٹنگ کے سوچل میڈیا مارکٹنگ کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے فیس بک کے بارے میں یوٹیوب کے بارے میں انسٹاگرام کے بارے میں کیسے اس میں ایڈ لگائے جاتے میں کیسے میں پرموشن کروں گا میں نہیں کروں گا تو میرے لئے کون کرے گا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ سیکھیں گے آپ ہمارے کورس کے مادھمسی نیکس پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہے کہ آپ کو اس نمبر پر کال کرنی ہے 7830672667 پر کال کریے بات کریے میرے ٹیم سے اور 7 star how to start اور digital marketing کے کوئرس کے بارے پتا کریے اور جانکار لیجئے اور اپنے ہوتل بزنس کے سبات کیجئے میں ہمیز آپ کے ساتھ ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیسے ویڈیو نے ہلپی کی ہے تو مجھے ایک بار نیچے چیٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو کیا آپ کے لئے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے کیا آپ کو یہ ہلپ کرے گی اسے کے